بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایڈوکیٹس ہے فالی مغلو جسٹک بار ایسوسیشن لڑکانہ سے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کرنیل پروسیڈر پورٹ کے حوالے سے کرنیل پروسیڈر پورٹ کے تمام وہ چپٹر سو سیکشنز ہمیں دسکس کرنے ہیں اپنی اس لیکچر سریز میں تاکہ ہمارے جو ینگ فریش گریجوئٹس ہیں جو اب کم ایک ایجیم میں پیٹھنے والے ہیں لاؤگ ایٹ کے تو ان کو کوئی بھی ایسی تکلیف نہ ہو کوئی بھی ایسی تکلیف نہ ہو پیپر سالف کرتے وقت تو بدور بیسکنگ بس ٹائم ہم اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں ہمارا ٹاپک ہے آج چپٹر فائے اور چپٹر فائے رگارڈنگ اریسٹ اسکیپ اور ری ٹیگ ابھی اریسٹ اسکیپ اور ری ٹیگ یہ کس بارے میں یہ ہے کہ ملزم اور پولیس کے بیچ میں جو بھی سرکمٹنسز جو بھی حالات پیدا ہوتے ہیں کیسے پولیس گرفتار کرتی ہے اور کیسے ملزم اپنی گرفتاری دیتا ہے یہ سب کچھ ہم ڈسکس کریں گے ہمارے اس چپٹر میں تو سیکشن ٹھورٹی سکس جو ہے وہ اریسٹ ہاؤ میٹ یعنی کیسے ملزم اپنی گرفتاری دیتا ہے اگر ملزم گرفتاری اپنے ورڈ اور اپنے ایکشن سے گرفتاری دے رہا ہے پولیس کو تو پولیس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ اچھ کریں یا اس کو مس ہینڈل کرے اس کو گسٹتے ہوئے لے کر جائے یا جیسے بھی وہ مس ہینڈل کرتی ہے یا اس کو مار پیٹ کرتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے کر جاتی ہے یا پھر موبائل میں ڈالتی ہے تو اگر وہ اپنے بائی ایکشن بائی ایکشن اور بائی ورڈ وہ اپنی ایک سبمشن دے رہا ہے اپنی کیا کہتے ہیں وہ گرفتاری دے رہا ہے اپنی وہ جو بھی ہے خود کو پولیس کے حوالے کر رہا ہے تو کبھی بھی پولیس کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ اسے مارے کیونکہ اگر وہ ریزسٹن شو کرتا ہے تو پھر وہ پولیس کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو پکڑے اس کو گرفتار کرے اس کو all necessary means use کرے اس کو یعنی کنٹرول کرنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے اس کو اریسٹ کرنے کے لیے اس کی باڈی کو کنفائن کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو ہے پولیس استعمال کرتی ہے اس کو پکڑنے کے لیے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا ہے وہ مانتا ہے اور وہ خود کو پیش کرتا ہے پولیس کو تو پھر پولیس اسے ٹیچ نہیں کر سکتی تو میں ٹیکس ٹیٹ کرتا ہوں تاکہ چیزیں زیادہ کلیر ہو سکیں تو یہ یہاں پہ ہے in making an arrest the police officer or other person making the same shall actually touch or confine the body of a person to be arrested unless unless there be a submission to the custody by word or by action اگر وہ اپنی custody اگر وہ اپنی گرفتاری ملزم دے رہا ہے تو پھر پولیس اسے ٹیچ نہیں کر سکتی تو اس کو مار پیٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اس نے خود کو اپنی گرفتاری دے دی ہے اپنی وہ جو ہے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے تو یہ تھا regarding section 46 ابھی اس کا سب سیکشن جو ہے اس کا سب سیکشن کہتا ہے resisting endure to arrest ابھی میں ٹیکس ٹیٹ کرتا ہوں تاکہ چیزیں کلیر ہوں یہ ہے if such person forcibly resist the endure to arrest him or attempts to evade the arrest such police officer or other person may use all means necessary to effect the arrest تو پولیس کو یہ empower کرتا ہے sub section 2 پولیس کو یہ power دیتا ہے کہ وہ all necessary means استعمال کر سکتا ہے ملزم کو گرفتار کرنے کے لئے اچھا یہ sub section 2 تو اس کو all necessary means دیتا ہے لیکن یہ تھوڑا negative perspective بھی ہے تو ہاں پولیس جو ہے جب بھی کسی بندے کو گرفتار کرے گی وہ اس کی جان بھی لے سکتی ہے وہ کس حالات میں کون سا circumtences میں جان لے سکتی ہے یہ ہمارا sub section 3 کہتا ہے جب بھی کوئی ملزم جب بھی کوئی ملزم یا پھر اس کے اوپر کوئی چارج ہو ایسی جس کی جو non-bailable ہو اور اس کی جو punishment ہے وہ کیا کہتا ہے ایک سزائے موت و لائف ایمپرزمنٹ یا پھر ڈیتھ سینٹنس اس کو ایسا اس نے جرم کیا ہوا ہے تو اس کو سزا جو ہے لائف ایمپرزمنٹ یا پھر اس کو یعنی کیا کہتا ہے ڈیتھ سینٹنس یعنی وہ اس جرم کے لائق ہے تو پھر اس میں گر وہ ریزسٹنس شوک کر رہا ہے یا پھر وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی گرفتار نہیں دیرا تو پولیس بائی یزنگ آل نیسیسری مینز انکلیوڈنگ انکلیوڈنگ وہ اس کی جان بھی لے سکتی ہے اس کو مار بھی سکتی ہے پولیس اگر وہ ریزسٹنس شوک کر رہا ہے یا بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے یا اسکپ کر رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا چپٹر کا جو پہلا جو ٹائٹل ہے جو ریگرڈنگی اسکپ ہے تو اگر وہ اسکپ کرنا کی کوشش کر رہا ہے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے تو پولیس اس کو مار بھی سکتی ہے پولیس اس کو کتل بھی کر سکتی ہے پولیس اس کو یعنی شوٹ بھی کر سکتی ہے اگر وہ بھاگ رہا ہے پر اگر وہ ایسا ملزم ہے جس کو court short یہ court اسے جو ہے life imprisonment یا پھر وہ کیا کہتے ہیں death sentence دے گی اب یہ اگلا سکشن ہے سکشن 47 سرچنگ آف پلیس انٹرڈ بائی پرسن sought to be arrested اچھا اس سکشن میں جو ہے پولیس پولیس کو سرچنگ کا رائیڈ دیا گیا ہے سرچنگ for the purpose of arrest of that person اس بندے کو arrest کرنے کے لیے پولیس کو یہ رائیڈ دیا گیا ہے کہ کسی بھی گھر میں جا کے وہ ایک arrest کرے پر یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی گھر میں پولیس کو اگر ایک solid reason ہے کہ ہاں یہ بندہ اس گھر میں انٹر ہوا ہے اس گھر میں یہ گھسا ہے اور یہاں اس گھر میں رہتا ہے یا پولیس کے پاس ایک solid reason to believe that person has entered this home تو پھر یہ جو ہے پولیس وہاں پہ کاروائی کر سکتی ہے for only purpose of his recovery for only purpose of search not recovery اس بندے کو ڈھوننے کے لیے recovery یہاں پہ نہیں ہوگی صرف ڈھوننے کے لیے ہاں اور دوسری بات کہ اگر 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 یہ کیا کہتے ہیں یہ سرچ ہے یہ پولیس سرچ کر رہی ہے اور avoid کر رہی ہے section 103 کو جو ہے private witnesses کے حوالے سے private witnesses اگر سرچ کے دوران موجود نہیں ہوئے پرائیوٹ رہیں گے اور وہ witness کریں گے کہ ہاں پولیس نے جو سرچ کیا ہے پولیس نے جو سرچ کیا ہے پولیس نے جو ریڈ ماری ہے کسی گھر میں کسی بندے کو پکڑنے کے لیے تو وہ ہمارے سامنے ماری ہے اگر پولیس جو ہے یہ witnesses نہیں لائے گی اس لوکیلٹی کے تو پھر وہ سرچ ہوگی وہ کسی بھی وہ invalid ہوگی وہ کورٹ میں admissible نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو دو witnesses ہیں section 103 کے مطابق یہ سرچ کے معاملے میں اور recovery کے معاملے میں بہت important ہیں جب recovery کی جائے گی کسی articles کی کسی بھی سامان کی یا پھر سرچ کیا جائے گا کسی بندے کو کسی بھی گھر میں تو وہاں پہ یہ witness جو ہیں یہ گواہ یہ شاہد جو ہیں یہ اپنی گواہ ہی دیں گے کہ پولیس نے ہمارے سامنے witness وہاں پہ ریٹ کیا ہے وہاں پہ سرچ کیا ہے اور پھر بندے کو ڈھوننے کی کوشش کیا ہے اور پھر وہ ایک proper طریقے سے وہ اگر recovery کر رہے تو پھر ایک list بنائے گی لسٹ میں نیچے سے witnesses کی sign ہوں گے کہ ہاں ہم یہ witness کر رہے ایسا مطلب نہیں کہ witness اگر وہ کر رہے تو کل ان کو کو پیش ہونا گواہ ہی دیں گے کہ ہاں اس میں کیا ہے ان special cases پولیس کو ان گواہ کو جو بھی ہوں گے ان کو وہ پولیس کو سمن بھی کر سکتے کہ ہاں آپ گواہ ہی دیں کہ یہ ریٹ یہ سرچ ہوئے یہ آپ کے سامنے ہوئے تو یہ تھا رگارڈنگ سیکشن 47 میں اس کا ٹیکس بھی آپ کے سامنے ریٹ کرتا ہوں تاک مزید چیزیں کیلئے ہو سکے اگر کوئی پولیس وارنٹ کو فانو کرتے ہوئے اگر کو بندے کو گرفتار کر رہے اور اینی پولیس آفیسر having authority to rest has reason to believe that اس کو پولیس کو ایک ریزن ہونا چاہیے that the person to be arrested has entered into میں اپنے پہلے بھی بتایا کہ یہ بندہ پولیس کے پاس صالد ریزن ہونا چاہیے بندہ انٹر ہوئے اس گھر میں اور is within any place the person residing in or being in charge of such place shall on demand of such person acting as a force or such police officer allow him free ingress there to and afford all reasonable facilities for a search there in جب پولیس کو یہ ایک کیا کہتا ہے صالد ریزن ہوگا کہ بندہ اس گھر کے اندر ہے تو پھر وہ انگریس کر سکتا ہے پھر وہ انٹر ہو سکتا ہے اس گھر میں اچھا تو ابھی section 48 کہتا ہے procedure where انگریس not obtainable تو یہ سکشن کہتا ہے کہ پولیس اگر کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتی تو اگر کسی گھر میں پولیس کا ایکسس نہیں ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی تو پولیس کو یہ سکشن امپاور کرتا ہے کہ پولیس اس گھر میں کھڑکی یا دروازہ توڑ کے انٹر ہو سکتی ہے اگر پھر بھی میں پچھلے سکشن کو آپ کے سامنے رکھ کہ پولیس کے پاس کوئی ایسا سولیڈ ریزن ہونا چاہیے بندہ اس گھر میں انٹر ہوا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بھی گھر کی دروازہ توڑ کے اور بندے کو ڈھونڈ کے لئے سرچ شروع کر دیں ایسا نہیں ہو گا یہ اللہ فل ہے اکثر ایسے کرتی ہے پولیس لیکن یہ کہیں کہ یہ قانون میں موجود نہیں ہے پولیس کو چاہیے اس بندہ کے بندہ اس گھر میں انٹر ہوا ہے اور وہاں پہ سرچ کر رہے تھے ایسا ایسا سرچ سرچ جو ہے پروسیجر بتاتا ہے تو پھر یہ پروسیجر بتاتا ہے کہ کھڑکی یا دروازہ پولیس توڑ سکتی ہے اس بندے کو سرچ کرنے کے لئے تو یہ سرچ سرچ اسپیشلی یہ سرچ جو بھی ہوگا یہ پرائیویٹ ویٹنسز اس لوکلیٹی کے دو بندوں کے سامنے ہوگا پھر ان کی دستقت ہوگی کہ ہاں یہ بندے پولیس سرچ ہمارے سامنے کی تھی تو اگر پولیس ویٹنسز نہیں دیں گے تو پھر یہ سرچ کسی کام کی نہیں رہے اور دوسرا سیکشن فورٹی نائن پاور ٹو بریک اوپن ڈور اینڈ ونڈو فور پرپوس آف لیبریشن اچھا تو پولیس اگر انٹر ہوئی تو کسی بندے کو سرچ کرنے کے لئے تو اسکپ بھی اس کو کرنا ہوگا تو اسکپ کے لئے بھی یہ سیکشن پولیس کو امپاور کرتا ہے پولیس کو اختیار دیتا ہے کہ اگر کسی گھر میں انٹر ہوئی ہے تو وہ اسکپ کرنے کے لئے خود کو لبریٹ کرنے کے لئے کھڑکی یا دروازہ توڑ سکتی ہے اچھا تو سیکشن فیفٹی سیکشن فیفٹی کہتا ہے نو انیسیسری رسٹین اب پولیس کو یہ تھوڑا سا رسٹین کرتا ہے پولیس کو کنٹرول کرتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی گرفتاری دے رہا ہے کوئی بندہ اپنی گرفتاری دے رہا ہے بائی ورڈ اور بائی ایکشن خود کو کہتا ہے کہ ہاں میں جرم کیا مجھے گرفتار کروں تو اس میں پولیس دے دی کہ ہاں میں جرم کیا تو آپ مجھے کنفائن کر سر ایسے نہیں کہ آپ پکڑیں اس کو مارے پیٹے یا کوئی بھی ایسا ایسا بندہ ہے اس نے گرفتاری دی ہے تو پولیس انیسیسیری پاور یوز کرے ایکسٹرا پاور یوز کرے اس کو مارے پیٹے تو وہ سرچ کے دوران بندہ سرچ کیا اس کو پکڑا گیا ہے جیسے پکڑا ہے پولیس نے تو وہ وہ سرچ ریکووری کی بات یہ سرچ ریکووری کی بات کر رہے تو جو نیسیسری آرٹیکلز جو جو نیسیسری آرٹیکلز جو پولیس ریکوور کرے گی وہ بھی سرچ سرچ کو سامنے رکھ ہوگی وہ بھی پرائیویٹ ویٹنسز کو سامنے رکھ کے پولیس ریکووری کرے گی ایسے کبھی بھی پولیس ریکووری نہیں کرے گی کہ ویٹنسز کو باہر نکال دیا ویٹنسز تھے ہی نہیں یا اپنے دو بندے کھڑے کر دیئے کہ ہاں پولیس ویٹنسز ہیں ویٹنسز سامنے اس کو پیش کرنا صحیح نہیں ہے اور وہ پولیس کر بھی نہیں سکتی اچھا تو اس میں سیکشن میں اس کا ٹیکس پڑھن لیتا ہوں تاک چیزیں مزید کیلئے رہا تو اس میں کہہ رہا ہے when a person is arrested by when a person is arrested by police officer or warrant which does not provide for taking of bail or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot furnish the bail and میں اس کو کلے کہتا ہوں the police officer making the arrest or when the arrest is made by private person the police officer to whom he makes over the person arrested may such person and place in safe custody all articles all articles جو سامان recover کیے گئے وہ safe custody میں رکھیں گے پر ان کو witnesses سامنے وہ سب کچھ ہو گا ٹھیک ہے other than necessary bearing on کو چھوڑ کے necessary کپڑے جو ان کو چھوڑ کے found upon him to all رکوری ہوگی پولیس پرائیویٹ گواہن کے سامنے ویٹنیس کے سامنے وہ ساری رکوری کرے گی اور پھر اس کو ان لسٹ کرے گی ان کی لسٹ بنائے گی یہ چیزیں جو ہیں یہ یہ آرٹیکل جو ہیں وہاں سے جائے وارتات سے ملے ہیں تو پھر ان کو لسٹ کر کے اور پھر نیچے سے ان کی گواہ جو ہوں گواہ سائن کریں گے ویٹنیس سائن کریں گے پھر وہ میجیس کے خود اس کو اگر سرچ کرنی ہے تو پھر کوئی ایسے دوسری عورت کو پہے گا کہ اس کی سرچ کریں اس کی بارڈی سرچ کریں لیکن پولیس والا خود نہیں کر سبتا تو اس سرچ بھی ویٹ اسٹرک رگارڈ ٹو بیسینسی اس کی ڈیسینسی یعنی ڈیسینسی میں اس کی وہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر دیہات میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کچھ اللہ افل طریقے کرتے ہیں اللہ ایکٹیوٹیز کرتے ہیں جو بھی کانون ان کی کیا کہتے ہیں وہ اس کو فالو نہیں کرتے اور جو جو ان کو نہیں کرنا ہوتا وہ سب کچھ کرتے ہیں وہ سرچ بھی کر لیتے ہیں عورت کو لیکن ایسا کانون میں نہیں سرچ کرنے کے لیے دوسری عورت کو یہ کمانڈ دی جائے گی دوسری عورت کو یہ پولیس والا کہہ گا کہ آپ جو ہے اگر اس نصری میں پولیس والی نہیں ہے کوئی بھی لیڈی پولیس کانسٹیبل نہیں ہے پولیس والا دوسری کسی عورت کو کہ پولیس والا کبھی بھی خود نہیں کر سکتا اچھا تو ہے پاور ٹو سیز آفنسی ویپن اچھا یہ پھر ویپن کی ریکاوری ویپن کی ریکاوری اگر ہو رہی ہے تو وہ بھی ویٹنس کے سامنے ہوگی ایسا نہیں اگر کسی کسی آفنسی ویپن ملا ہے تو پولیس اپنی دو ساتھیں کہہ رہا کہ آپ ویٹنس ہو کہ یہ میں پکڑا ہے نہیں اگر وہ سرس کے دوران وہ ریکاوری بھی ہوئی ہے تو پھر ریکاوری اس کو کہتے ہیں وہ گواہ ویٹنس سامنے ہوگی وہ ویٹنس سامنے ہوگی پھر اگر کوئی ریکاوری ہوئی تو وہ بھی انلس کی جائے گی پریکٹیشنر میڈیکل آفیسر جو کسی بھی ایک سرکاری ہسپٹل میں گورمنٹ ہسپٹل میں کام کر رہے اس کو یہ سیکشن ففٹی سیکشن ففٹی اے یہ پاور دیتا ہے کہ جس بندے کے اوپر چارجز ہیں ریپ کے اور جس بندے کے اوپر چارجز سیکشل ابیز اور انیچرل لسٹ کے تو پھر اس کی جو ہے اس کا ایگزیمنیشن کر سکتی ہے اس کے اس ڈاکٹر جو ہے وہ ایگزیمنیشن کر سکتا ہے اور وہ اس کے سیمپلز ڈی نی کے بھی لے سکتا ہے اس کے نام ایج ساری ہسٹری وہ میڈیکل آفیسر لے سکتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا چونگ کچھ چند کچھ سکتا سای جمع نی کور کر ایج